بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف نادیا کیا حال جالیں آپ سب کے ویورز اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اب جیسا کہ بکرہ عید جی کی آمد آمد ہے اور تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں عیدانے میں تو میں نے سوچا کہ میں اپنے یوٹیو فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ مٹن کی جو ہے نا ریسپی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آج ہم بنا رہے ہیں مٹن کڑاہی بہت ہی بنانے میں ایزی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ لا جواب بہت ٹیسٹی بنتی ہے کہیں ماں جائیے گا میرے ساتھ رہیے گا فیڈیو کو اند تک ووچ کیجئے گا تاکہ آپ بھی اچھی سے جو مٹن کڑاہی ہے وہ تیار کر سکیں اور دھیروں تعریفیں پائیں تو عید کی آمد آمد ہے تو اس لیے میں عید کی حوالے سے یہ ریسپی لے کے آئی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ڈیڑ کلو مٹن ہے اور بہت ہی یہ زبردست قسم کا جو ہے نا مٹن لے کے آئے ہیں بہت اچھا زبردست ہے اور ڈیڑ کلو مٹن ہے آپ اپنے مرضی کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ون ٹیبل سپون ہمارا نمک ہے اور ون ٹی سپون ہمارا ادرک پاودر ہے اور ون ٹی سپون ہمارا لسن پاودر ہے ٹھیک ہے بس یہ چیزیں ہم ڈالیں گے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ووچ کرنا ہے بہت مزے کی کڑھائی بنتی ہے اور بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے سب سے پہلے پریشر میں ہم نے سارا گوشٹ ڈال دینا ہے اس کو میں نے دھوکی اچھے سے رکھا ہوا تھا اس کا پانی ضرور نکال لیجئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ نمک اور لسن اور ادرک کا پاودر ہم یوز کر رہے ہیں آپ فریش لسن ادرک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ پاودر ڈال رہی ہوں اس کا پاودر ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کا جو ہنا ہم نے بعد میں بھی ہم نے لسن اور ادرک جو ہنا اس کا پیسٹ ہم نے فریش ڈالنا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ پاودر ڈالا ہے اور کم کونٹیٹی میں ڈالا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ ڈال کے جو ہنا ٹماتر میں نے فریز کی ہوئے تھے تو اس لئے میں ٹماتر ساتھ ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ فریز کی ہے ٹماتر جانا وہ جلدی کلتے نہیں ہیں اس لئے میں نے یہ ساتھ ہی ڈال دیا ہے ٹماتر جانا آپ نے میرے چھوٹے سا اس کے ٹماتر تھے پانچ سے چھے تو آپ بڑے ٹماتر اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ تین سے چار ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈال کے اور آپ نے پانی ڈال دینا ہے دو گلاس اور اس کو ویٹ کو لگا دینا ہے اور پندرہ منٹ کے لئے آپ نے گلانا ہے اچھا جی پندرہ منٹ ہو گئے تھے ویٹ کو چلتے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کریں گے کہ ہمارا مٹن جو ہے وہ گل گیا یا نہیں اور میں مٹن جو ہے نا وہ بون لیس لے کے آئی ہوں ٹھیک ہے ہڈی کے بغیر ہے اور اس میں دو تین ہڈیاں میں ویسے ڈالوا لیتی ہوتی ہوں آپ چاہیں تو ہڈی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور بون لیس بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں گوش جو ہے نا ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اور اس میں ابھی تھوڑا سا پانی ہے تو اس کو جو ہے نا تھوڑے سے پانی کو ابھی ہم جو ہے نا وہ فلیم تیز کر کے اس کا پانی ڈرائے کر لیں گے ابھی ہم اس میں آئیل نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور میرے چینل پہ جو نہیں ہیں وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور یہاں پہ دیکھیں پیاز جو ہے نا میں نے یہاں پہ ڈیٹ پاو پیاز لیا اور اس کو باری کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور ٹیمارٹر جو ہے نا اس ٹیمارٹر کے سلائسز میں نے لیا ہے ایک پاو اور دہی بھی ایک پاو ہے اور لسن اور ادرک کا پاوڈر جو ہے نا لسن کا پیسٹ جو ایک چمچ ہے اور ادرک کا پاوڈر بھی ایک چمچ ہے اور سبز مرچے جو ہے نا یہ میں نے چھے سے ساتھ سبز مرچے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا سبز دھنیا پتینہ ہے اور سبز مچے ڈنڈی کے ساتھ ہیں سادہ ادھرک کے سلائسیز ہیں اور یہ کڑاہی مسالہ گھر کا بنا ہوا ٹھیک ہے اس کی ریسپن میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اور گرم مسالہ پسا ہوا ہے اور یہ ہے ون ڈیبل سپون ٹھیک ہے یہ چیزیں ہماری جائیں گے اس میں اور یہاں پہ کڑاہی میں میں نے جو ہےنا وہ آئل ڈالا ہے اور آئل جو ہےنا میں نے تقریباً ڈیٹ کپ آئل ڈالا ہے کیونکہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے آئل گرم کرنے کے بعد اس میں ہم پیاس ڈال دیں گے اور یہاں پہ پیاس جو ہےنا میں نے ڈیٹ پاؤ زارہ نہیں ڈالا تھوڑا سا میں نے رکھ لیا ہے مجھے تھوڑا سا زیادہ لگا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا پیاس جو ہےنا وہ رکھ لیا ہے اب یہاں پہ پیاس کو ہم نے جو ہےنا وہ تیز فلم پہ اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے فرائی کرنا ہے اور اس کو زیادہ پیاز براون ہو رہا ہے بس ہم نے یہاں پہ اتنا ہی پیاز براؤن کرنا ہے اور اس میں ادرکا پیسٹ اور لسن کا پیسٹ 1 touchYA key spin ہے اور یہاں پہ ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو ہم نے اچھی سے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے کیونکہ ہم نے لسن اور ادرکا پاوڈر جوہ نا گوشت کلاتے وقت ہم نے اس میں ڈالا تھا تو اس لیے یہاں پہ بھی اس کی کوانٹیٹی ہم جوہنا وہ تھوڑی ہی رکھیں گے اور کیونکہ ڈیڑ کلو گوشت ہے اس لیے آپ یہاں پہ ڈیڑ ٹی سپون جوہنا وہ لسن اور ڈیڑ ٹی سپون آپ ادھرک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ون ون ٹی سپون ڈال لیا ٹھیک ہے اور سبز مچوں کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس کو آپ نے پیسٹ جوہر بنانا ہے نا وہ آپ گرائنڈر میں بھی بنا سکتے ہیں اور چٹو اٹے میں بھی میں نے اس کو چٹو اٹے میں بھی سائے ٹھیک ہے تھوڑا موٹا موٹا جوہنا اس کی پیسٹ بہت اچھی لگتی ہے اب یہاں پہ دو منٹ فرائی کرنے کے بعد جوہنا اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی تاکہ مسالہ جوہنا ہمارا جلے نہ سبز مچوں والے برطن میں میں نے پانی جوہنا وہ تھوڑا سا ڈال کے اس میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ہلکا سا فرائی کیا اور اس میں ٹوماتر کے سلائسیز ڈال دی ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال دی ہے ٹوماتر کے سلائسیز جوہنا اس کو ہم نے تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے اور کریم بھی اس میں جائے گی تو کوئی کریم جوہنا وہ آپ کو اسی بھی لے لیں یہاں پہ میں نے کور کر کے اس کو جوہنا وہ رکھا تھا تاکہ تھوڑی دیر یہ ٹوماتر جوہنا ہمارے سوفٹ ہو جائیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سی ٹوماتر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور ٹوماتر سوفٹ کرنے کے بعد جوہنا اس میں ہم باقی کی چیزیں ڈالیں گے آپ نے یہ جو کڑاہی جوہنا ضرور ٹائے کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے جوہنا اس کو منٹر مارٹر سوفٹ کرنے کے بعد جو گوشت ہم نے نکال کے رکھا تھا اس کا پانی ڈرائے کر کے گلا کے وہ اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے دو سے تین منٹ آپ نے اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے گوشت ڈالنے کے بعد اور فلیم جوہنا آپ نے میڈیم رکھ دی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں اس کو جوہنا وہ دو تین منٹ کے لیے پرائی کرنی ہوں اور دو تین منٹ کے بعد اس میں جو ہے نا کڑاہی گوشت گھر کا بنا ہوا جو ہے سوری کڑاہی مسالہ کڑاہی گوشت مسالہ جوہنا یہ اس میں ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپونٹ ٹھیک ہے اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل سے مل جائے گی بہت ہی مزے کا یہ کڑاہی گوشت مسالہ گھر میں ریڈی ہوتا ہے انشاءاللہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو پھر آپ کو بزار سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے دو تین منٹ کے لیے پرائی گوشت مسالہ ڈال دیا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے اس کو دو منٹ کے لیے اور اس کو فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے یعنی بھون لینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے بھون گیا ہے اور مسالے نے گھی چھوڑ دی ہے اور یہاں پہ اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی جو ہے نا آپ نے آد پاؤ سے ایک پاؤ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آد پاؤ ہی ڈالوں گی کیونکہ ہم نے ٹیماتر اس میں کافی زیادہ ڈال لے ہیں تو ٹیماتروں سے یہ کڑا ہی بنتی ہے اور دہی جو ہے نا آپ نے ایک دم سے سارا نہیں ڈال دینا تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ نے ساتھ ساتھ کک کرتے جانا ٹھیک ہے دہی کو آپ نے اچھے سے پہلے پھینٹز روڑ لینا اور یہاں پہ دہی دیکھیں پانی اس کا دہی کا ڈائے ہو گیا اور پھر میں اس طرح دو تین چمچ پھر میں ڈال دوں گی اس طرح کر کے آپ نے دہی ڈالنا ہے سارا ڈال دیں گی تو وہ پھر جو ہے نا وہ بہت زیادہ پانی چھوڑ دے گا اور اس کو جو ہے نا وہ بھوننا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لئے آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا تھوڑا دہی ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ کک کرتے جانا بہت لذیذ کڑائی بنتی ہے آپ کو میری روٹیوں کے ساتھ کھائیں یا گھر کی چپاتی کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا اور عید کے پہلے دن عید کے یہ کڑائی تیار کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ کڑائی اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کو میں نے کور کر دیا ہے اور دو سے تین منٹ اس کو کور کر کے ہم نے میڈیوم فلیم پیسی طرح کک کی ہے اور یہ دیکھیں دہی کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور تھوڑی سی گریوی بھی بن گئی ہے میں نے یہاں پہ تھوڑی سی گریوی زیادہ بنائی ہے کیونکہ اس کا جو ہے نا میری گھر والوں کو گریوی بہت پسند ہے اور یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے کوئی اس میں مرچیں وغیرہ اور حلدی کچھ بھی نہیں ڈالا کیونکہ وہ جو کڑائی گوشت مسالہ ریڈی گھر میں کیا تھا اس میں ساری چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں دھنیا ڈالا ہے ساری پودینے کی یہ میں نے اچھا جی یہاں پہ میں نے دھنیا بول دیا تھا دھنیا نہیں ہے اس میں میں نے پودینہ ڈالا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پودینہ ڈالا ہے اور پودینہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کی ہے اور ساتھ نیچے فلیم جو ہے وہ بالکل لو ہے اور تھوڑا سا ہامگر مسالہ پیسا ہوا ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں پہ گریوی میں نے تھوڑی سی زیادہ بنائی ہے کیونکہ میرے بچوں کو گریوی جوانا وہ بہت پسند ہے اس لئے میں نے زیادہ بنائی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق گریوی جوانا وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سبز دھنیا اور پدینہ ڈال دیا ہم نے ادھر کے سلائسیز ڈال دیا ساتھ ہی ہم اس کے لیمون کے سلائسیز جو کٹ کے رکھے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اور سبز مرچیں جو ہم نے سینٹر سے کٹ کے رکھی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور شامل کرنے کے بعد اس میں آپ نے کریم جو ہے نا وہ 3 سے 4 ٹیبل سپون آپ نے کریم ڈالنی ہے کریم جو ہے نا کریم ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت مزے کا لگتا ہے اب یہاں پہ میں نے کریم ڈالنی ہے اور 3 سے 4 ٹیبل سپون کریم ڈالنے کے بعد آپ نے بلکل دم والی جو ہے نا آنچ کر دینی ہے فلیم پہ کینڈل پلی فلیم پہ میں نے اس کو رکھا تھا ایک منٹ کے لیے اور کریم ہماری اچھے سے ملٹ ہو گیا اور ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری مٹن کڑاہی جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی اور لا جواب کڑاہی ریڈی ہوئی ہے ابھی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی آپ نے ایت پہ یہ کڑاہی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور ویڈیو اچھا لگے تو اپنے جو ہے نا فرینڈز کو اور فیملی میں آپ نے شیئر کرنا ہے اور پیارا سا لائک بھی کر دینا ہے اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کا میرا ویڈیو کیسا لگا ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے ہماری جمعی قسم کی کڑاہی جو ہے نا وہ مٹن کڑاہی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فائنل لوگ اس کی چک کریں آپ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست یہ کڑاہی بنتی ہے ٹھیک ہے خوش رہیں آباد رہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ